اسلام علیکم ایسٹریکس ٹیک انفو پہ آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو ٹاپ فائیو ریفریجیریٹرز کے بارے میں ہوگی اور اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس وقت ٹاپ برینچ کون سے ہیں اس ویڈیو کو میں دو عیسو میں تقسیم کروں گا کیونکہ پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی آٹھ سے دس برینچ کام کر رہے ہیں اور سب سے پہلے میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں ہم لوگ سٹینڈرڈ جو میڈل کلاس فیملی جو ریفریجیریٹرز افورڈ کر سکتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس میں ٹاپ فائیو کون سے ہیں ان کی بارے میں بات کریں گے ان کے فیچرز کے بارے میں پرائیسز کے بارے میں بات کریں گے اور جو دوسری ویڈیو ہوگی اس میں ہم پریمیم برینڈز کو کور کریں گے جو افورڈنگ لوگ ہیں اور جو تھوڑا شرشکہ چاہتے ہیں اور تھوڑا زیادہ پیسے کھڑ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو برینڈز پاکستان میں اویلیبل ہیں ان میں کون کون سے برینڈز شامل ہیں اور کون سے ٹاپ پہ ہیں اور کون سے ٹاپ پہ نہیں ہیں ان سب کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس چینل کے اوپر آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک فریج کے اوپر ریفریجیریٹرز کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کو آپ لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ میرا چینل ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر سکتے ہیں اس پہ میں ٹکنالوجی سے مطالق بہت ساری ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور اس پہ ہم صرف موبائلز کو کور نہیں کرتے بلکہ پاکستان میں دنیا میں اویلیبل تمام ٹکنالوجیز کے بارے میں بڑی ہی ڈیٹیل معلومات آپ لوگوں کو فراہم کی جاتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے پاکستان کا سبسے اچھا فریج کونسا یہ ویڈیو اس کو میں نے کچھ عرصہ قبل کافی دیری ہو گئی اس کو پبلش کیے ہوئے اور یہ تقریباً 326K ویوز لے چکی ہے تو آپ سوچیں کہ کچھ تو ہے اس میں ایسا کچھ ایسی انفرمیشن شیئر کی گئی ہے اچھی جسے لوگوں نے اتنا پسند کیا ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس پہ اور بھی ٹیکنالوجی سے متعلق کافی ویڈیوز اچھی اویلیبل ہیں ان کو بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس کو شروع کرتے ہیں اس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں جو سٹینڈڈ ریفریجریٹرز ہیں ان میں انورٹر بھی شامل ہیں سٹینڈڈ پرائز کے والے سے بات کر رہا ہوں کہ جو میڈل کلاس فیملی افورڈ کر سکتی ہے ان میں ٹاپ فائی برینڈز کونسے ہیں اور وہ اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو جو نمبر فائی پہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے وہ ہے جی پیل پیل کمپنی ایک نے کافی اپنے آپ کو پچھلے کچھ عرصے میں کافی امپروف کیا ہے پہلے ان کی سرویسز اور ان کی پروڈکس کافی زیادہ کالیٹی کے ایشوز آ رہے تھے لیکن پچھلے دو سالوں میں انہوں نے اپنی رینج اور اپنی کالیٹی کو کافی امپروف کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بالکل جو لیٹس ٹرینڈز ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دی ہے اور ان کے پاس گلاس ٹورز اور سٹینڈرز کے علاوہ انورٹر ریفریج ریٹرز وہ بھی اویلیبل ہیں اور ان کی پرائیسز بھی کافی کمپیٹیٹیو ہیں اور اب ان کے جو لیٹس پروڈکس کے ریویوز ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا دوسری ویڈیوز میں لیکن فیلال میں آپ کو صرف اس کی انفرمیشن دے رہا ہوں کہ ان کی پرڈکس آپ پہلے سے کافی امپروو کریں اور اگر آپ کا بجٹ کا ایشو ہے اور آپ چیپ ریفریج ریٹر خریدنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر کافی ڈیلز بھی آپ کو اویلیبل مل جاتی ہیں مارکٹ میں جو وقت میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو ان میں آپ کو کافی اچھے ریفریج ریٹرز کافی ٹرینڈی ریفریج ریٹرز مل جائیں گے جن کی پرائیسز تقریباً تیس سے پینتیس آزار سے شروع ہوتی ہیں اور آن ورڈ جاتی ہیں لیکن اس میں آپ کو کافی اچھی ڈیلز بھی اویلیبل مل جاتی ہیں تو اگر آپ کے پاس بجٹ کا تھوڑی شارٹیج ہے اور آپ ایک اچھا ریفریج ریٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وسیع رینج اویلیبل ہے انورٹر اور نون انورٹر اس پر میری ایک ویڈیو آنے والی ہے جس میں میں آپ کو انورٹر اور نون انورٹر دونوں کے پاس اور کونس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کو انورٹر فریج کون سے لوگوں کو لینا چاہیے اور نون انورٹر فریج کون سے لوگوں کو لینا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو آنے والی ہے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں اس کا نوٹفکیشن مل جائے نمبر فور پہ ہمارے پاس ہے اس وقت جو کمپنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اچھی سرویسز دے رہی ہے اور ایک اچھی رینج کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ ہے جی اورینٹ اورینٹ کے فریج بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی ورنٹی بھی دوسرے تمام برینڈز کے ساتھ کمپیٹیٹیو ہے اتنی ورنٹی اویلیبل ہے اور ان کی آفٹر سیل سرویس بھی اچھی ہے اور ان کی رینج بھی اچھی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے باس جو فریج اویلیبل ہیں ان کی ڈیزائننگ اور جو گلاس ڈورز ہیں ان کی جو ڈیزائننگ کی گئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کو آپ اپنے کیچن کے انٹیئر کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ میں چند ایک کا آپ کو جو ہے آؤٹلوک دکھا دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت بنائیں گے ایک کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا نظر آتا ہے آپ کو یہ دیکھئے اس میں کلر دیکھیں کتنے سارے اویلیبل ہیں اور یہ کس طرح کا خوبصورت ایک سنوئی سا ڈیزائن ہے اور پیٹن بنے ہوئے اس پر براؤن کلر کے اوپر اور آپ اس کو میچنگ اپنے کیچن کی انٹیئر کے ساتھ میچنگ کر کے لے سکتے ہیں دو تین کلرز آپ کو اور چیک کروا دیتا ہوں یہ گلاس ڈور میں اویلیبل ہیں اچھا ایک امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ کہ ان کی ریٹنگ جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں ہم نے پانچ پوائنٹ کو مدد نظر رکھا ہے جن میں سے سب سے پہلے پھر پرائیس پھر آفٹر سیل سرویس پرڈکٹ کی ورنٹی اور پرڈکٹ کی آکروس دے کنٹری اویلیبلیٹی شامل ہے ان تمام پوائنٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ تمام جو پرڈکٹس آپ کے لیے لیا ہوں ان کی میں نے ریٹنگ کی ہے ٹاپ فائیب میں یہ نمبر وان پر کونس ہے ٹو، ٹری، فور اور فائیب کس طرح سے ہیں تو یہ سارے پوائنٹ کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں اور اورینٹ کے میں نے آپ کو دکھا دیئے پرڈکٹس کے کس طرح کی اویلیبل ہیں اب تیسرے نمبر پر جو آ رہا ہے وہ ہے جی چینگ ہونگ روبا چینگ ہونگ روبا بہت ہی ٹرنڈی اور کلاسی ڈیزائنز مارکٹ میں لے کے آیا ہے اسی وجہ سے اس کی پرڈکٹس جو ہے وہ بہت جلدی اوپر آئی ہیں حالانکہ پیل اور اورینٹ کافی عرصے سے پاکستانی مارکٹ میں کام کر رہے ہیں لیکن چینگ ہونگ روبا نے آتے ہی تکیب ان پچھلے کچھ پانچ سالوں میں اپنا ایک نام بنا لیا ہے نہ صرف ریفریجریٹر میں بلکہ اے سی اور ٹی وی کی فیلڈ میں بھی اس نے کافی زیادہ نام بنا لیا اور کافی بک رہا ہے ان کی پرڈکٹس کافی لوگ پسند کر رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ چینگ ہونگ روبا میں انورٹر نون انورٹر اور ڈیجٹل ڈسپلے والے فریج بھی اویلیبل ہیں اچھا اگر آپ ڈبل ڈور فریج کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جو پہلے دو برینڈ میں نے آپ کو بتائے ہیں اورینٹ اور پیل ان دونوں کو میری طرف سے ریکمینڈ میں نہیں کروں گا کیونکہ ان دونوں میں جو ڈبل ڈور فریج ہیں ان کی جو پرڈکٹ ریوز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جو پہلے تین برینڈ ہیں نمبر 3, 2 اور 1 ان تینوں میں سے آپ اگر ڈبل ڈور لینا چاہے تو صرف ان تینوں میں سے ہی سلیکٹ کی جائے گا تو پھر آپ کو جو ہے وہ پرڈکٹ ایک اچھی پرڈکٹ ملے گی اور آپ کو پسند بھی آئے گی اور اس کی جو ہے کوالٹی سے بھی آپ لوگ مطمئن رہیں گے یہ تمام فریج جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ان کی پرڈکٹ لائن اپ کیا ہیں کون کون سی سیریز ان میں اویلیبل ہیں جیسے کہ اس میں سمارٹ ڈی سی انورٹر اور فاسٹ کولنگ سیریز اویلیبل ہیں ان میں سے کون سی اچھی ہیں اس کے لیے میں اعلیت سے ویڈیو بناوں گا فیلحال یہ ویڈیو صرف یہ ہے کہ کون سی پرڈکٹ اس وقت مارکٹ میں کون سی نمبر پر سٹینڈ کرتی ہیں تو چینگ ہونگروبہ میں بھی تمام ٹرنڈی کلاسی ڈیزائنز آپ کو مل جائیں گے اور اس میں ڈیجٹل ڈسپلی جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ بھی اویلیبل ہے لیکن بچوں والے گھروں میں اگر آپ ڈیجٹل ڈسپلی اوائیڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں پھر خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس پرڈکٹ ہے اور جو نمبر ون پر ہے پہلی جو تین پرڈکٹس ہیں ان کی وارنٹی تقریبا تقریبا سیم جو ہے کمپنیاں پروائیڈ کر رہی ہیں اور پرائیسز میں بھی صرف انیس بیس کا ہی فرق ہے لیکن ان تینوں کو جو میں نے ریٹنگ دی ہے اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا جی ہے کہ وہ کالیٹی پرائیس آفٹر سیل سرویس پرڈکٹ کی وارنٹی اور اویلیبلیٹی سب سے زیادہ جو ہے وہ تمام ملک میں جان جان جیسے جیسے ہے اس کے حوالے سے ہم نے اس کو کنسیڈر کیا ہے کہ پہلے تین نمبر پر کن کو رکھا جائیں اور وہ پرڈکٹ جو ہے وہ ویورز کے لئے ریلیبل بھی ہو نمبر ٹو پر چینگ ہنگ روبا کے بعد ہمارے پاس ہے جی ہائر اور جیسے کہ آپ سب لوگ جانتی ہیں ہائر کے بارے میں ایک جانا مانا نام ہے اور کافی عرصے سے پاکستان میں اس کی پرڈکٹس اویلیبل ہیں اور لوگوں کی کافیت تک اس پر سیڈسفیکشن ہے اور کافی لوگ اس کو بائے کرنا پسند کرتے ہیں اور کافی لوگ اس کو خرید بھی چکے ہیں اور بہت ساری اس کی پرڈکٹس کی ریوز بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں ہائر نے جہاں پچھلے کچھ عرصے میں اپنی کالیٹی کو امپروو نہیں کیا تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی کالیٹی ڈراؤپ ہوئی ہو تو یہ کافی عرصے سے اپنی ریپیٹیشن کو مینٹین کر رہا ہے اس کی وارنٹی بھی اچھی اویلیبل ہے یہ جیسے کہ آپ کی سکرین پر ایک اویلیبل ہے دیجٹل انورٹر یہ پچھلے دنوں انہوں نے مارکٹ میں انٹرڈیوز کروایا تھا اور اس نے کافی بز کیریٹ کی کیونکہ یہ ایک مناسب قیمت میں ڈیجٹل ڈسپلی والا فریج ہے اور نمبر ون پہ ہے ہمارے پاس اگین ڈالنس اور ڈالنس ریلائیبل ہے جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں ڈالنس کی کالیٹی بھی کافی عرصے سے بہت اچھی جا رہی ہے اور ابھی بھی اپنی کالیٹی کو نہ صرف مینٹین کر رہے بلکہ اپنی پرائسز کو بھی کافی عد تک کمپیٹیٹیو رکھے ہوئے مارکٹ میں اور اگر آپ اچھی ڈیل آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو جو ہے یہ نمبر فور تھری پہ جو فریج ہیں ان کے آس پاس اس کی فریج مل جاتے ہیں ڈیلوں میں لگے ہوئے اور اگر آپ بیسے مارکٹ سے خریدنا چاہیں تو اس میں پانچ سے دس ہزار پے کا ڈیفرنس تقریباً آ جاتا ہے ڈالنس نے اپنی جو ہے کالٹی جو ہے وہ بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے اور اس پہ جو ان کی سو آفٹر سیل سرویس ہے وہ بڑی اچھی ہے اگر آپ کو فریج میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ان کی جو آفٹر سیل سرویس ٹیم ہے وہ بڑی ہی زیادہ کوپریٹیو ہے اور بڑی جلدی آپ کو رسپونس کرتے ہیں فون پہ بھی اور آپ کے گھر آکے بھی فریج کو ٹھیک کر دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں ان کی ایک وسیعی رینج اویلیبل ہے جس کے بہت سارے نام ہیں جیسے یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی سیریز کا کچھ نام ہے کسی کا کچھ نام ہے کوئی انورٹر ہے کوئی نون انورٹر ہے کوئی نو فروزٹ ہے اور کچھ بہت سارے مختلف ناموں سے یہ سیریزز اویلیبل ہیں جیسے یہ نو فروز ڈبل فرنچ ڈور فرنچ ڈور ہائی برڈ کلنگ وغیرہ تو ان سب کے اوپر میں اللہ دس سے ویڈیو بناوں گا کہ کون سی سیریز آپ کو کون سیریز